بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹ کرتے ہیں آج کا نیا ٹوپک ہمارے سلیبس کا اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اچھے طریقے سے کور کریں جو بھی آپ کو ڈیفیکلٹیز ہیں اس پہ ہم ڈسکس کریں اور آپ کے لیے یہ لیکچر بھی یوٹیوب کے چینل پہ میرے اپلوڈ کیا جائے گا آپ لوگ اسے دوبارہ سن سکتے ہیں جو بھی ڈیفیکلٹیز ہیں وہ آپ سکتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ویریس ٹائپس اور فریقینسی کروز فریقینسی کرو کی مختلف قسم ہوتے ہیں ہمارے پاس پہلا ہے سیمیٹیکل فریقینسی کروز تا موڈریٹلی سکیوڈ فریقینسی کروز تا ایک سٹیم لی اسکیوڈ فریقینسی کروز تا این ڈیو شیپ فریقینسی کروز یہ ہمارے پاس مختلف فریقینسی کروز تا این ڈیو شیپ فریقینسی کروز تا این ڈیو شیپ فریقینسی کروز ہم ایک ایک کو ڈسکس کرتے ہیں اور جو پہلی ہے ہمارے پاس سیمیٹیکل کروز تا این ڈیو شیپ یہ ہے اس کا آپ ایک مثال اپنا فیس بھی لے سکتے ہیں جو آپ کا چہرہ سکتے ہیں وہ بھی سیمیٹیکل کروز ہے اگر آپ کو چیک کرنا ہو تو آپ ایک لائن ڈرا کریں دونوں سائیڈ آپ کو سیمیٹیک دکھائی دیں گی نا کوئی فرق نہیں ہوگا اکثر 99% ہو سکتا ہے کہ ایک دو پرسنٹ لیکن آل موست آل آل دہ پیپل آف تیارتھ سیمیٹی آی پو فیگر سان بوز سائیڈ اگر آپ کو چیک کرنا ہے آپ کیا کریں گے اف we place a vertical mirror in the center of this graph اگر آپ اس center graph پہ vertical mirror رکھیں the left-hand side will be mirror image of right-hand side left-hand side جو ہوگی وہ right-hand side mirror image ہوگی دونوں سائیڈ ایک جیسے ہوں گے ٹھیک ہے نا جیسے میں نے آپ کو چہرہ کا بتایا next we consider the moderately skewed frequency curve moderately skewed frequency curve کے دو ہوتا ہے نا ایک positive ہوتی ہے دوسری negative ہوتی ہے اب دیکھیں positively skewed curve کونسی ہے one whose right tail is longer than its left tail جس کا right tail دیکھیں right tail ہے یہ بڑھا ہے نا left سے تو اسے کہتے ہیں positively skewed curve where is اگر left tail بڑھا ہو sorry left tail اگر بڑھا ہو یہ دیکھیں tail بڑھا ہے نا left right سے اسے کہتے ہیں negatively skewed curve ٹھیک ہے دونوں یہ تین چیزیں آپ نے سیکھی نا ایک آپ نے سیکھا سائیمنٹرکل آپ کے پاس curve کونسی ہوتی ہے like your face آپ نے پھر کہا کہ positively skewed ہوتی ہے negatively skewed جس کی right tail بڑھا ہو left سے اسے positive skewed کہتے ہیں جس کی left tail بڑھا ہو right سے اسے آپ کیا کہتے ہیں negatively skewed جس کی right tail بڑھا ہو positively skewed ہے جس کی left tail بڑھا ہو negatively skewed ہے then sorry then here you can see that both of these that we have just considered are moderately positively and negatively skewed sometime we have the extreme case when we obtain the extremely skewed frequency curve and extremely negatively skewed curves of the type shown below taking a negative a extremely negatively skewed j shape curve this figure j type later j اس طریقے this is the case when maximum frequency occur at end of the frequency table آپ کی جو maximum ہوگی آگے آئے گی start کرے گی کم سے زیادہ اور چلتی جائے گی towards the greater you can also notice that this may be look like as a cumulative frequency جو آپ کے پاس increase ہوتی جاتی ہے لیکن یہ الگ example ہے نا جس میں j shape کے بارے میں یہ discuss کر رہا ہے دیکھیں اس کا example for example if we think of the death rates جو لوگ مرتے ہیں adult male of various age groups جو مختلف age group کے adult لوگ مرتے ہیں جن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے starting from age 20 and going up to 79 20 سال سے لے کے 79 years تک جو آپ لوگوں کی ڈیتھ ہوتی ہے society میں یا کسی بھی country میں آپ اس کو consider کریں اندازہ ہو جائے گا کہ 20 سے 30 سال کے لوگوں کی ڈیتھ کم ہوتی ہے as compared to 30 to 40 پھر 40 to 50 کم ہوتی ہے 50 to 60 کم ہوتی ہے sorry increase ہوتی ہے 20 to 30 کم ہوتی ہے 30 to 40 زیادہ ہوتی ہے پھر 40 to 50 زیادہ ہو جاتی ہے 50 to 60 زیادہ ہو جاتی ہے 60 to 70 زیادہ ہو جاتی ہے 70 to 80 کیوں کہ جب آپ کی age بڑھتی جاتی ہے your immune system become weak آپ میں مختلف قسم کی ڈیسیز آنا شروع ہو جاتی ہیں کمزوری اور like ڈیابیڈیز blood pressure کیونکہ جو ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو کیا پتا کہ پریشانی کیا ہوتی ہے when your age increases and مختلف قسم کی پریشانیاں بھی آپ کے ساتھ emerge کرتی ہیں اور وہی پریشانیاں آپ کو مختلف کیونکہ یہی تو ایک وجہ ہے نا انسان کے پاس پریش کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ سم ٹائم نیچرلی کہہ سکتے ہیں کہ آپ your family سے آپ کو مل جاتی ہیں نا جو آپ کے پاس کچھ ایسی ڈیسیز ہوتی ہیں which we can form our family اس میں پیرنٹس سے اسپیشلی ہو جاتی ہے جو ہمارے مطلب خون میں already موجود ہوتی ہے خیر that is not our discussion our discussion was that یہ جی شیپ کیوں بنتا ہے جب آپ کم لوگ دیکھیں گے تو ان کی ڈیتھ زیادہ ہوتی ہے اور جیسے ایج بڑھتی جائے گی the ڈیتھ ریٹ will increase جیسے ایج بڑھتی ہے here you can see that 20 سے 29 لوگ جو ہی number of dead per 1000 2.1 ہے 32-39 4.3 likewise you have seen here this will result in a J-shape distribution similar to the 1-chon-bill وگر آپ اس کی graph بنایں گے you can see that the graph will be from decreasing to increasing and this represents the J-shape similarly the extremely positively skewed distribution is known is reverse J-shape 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 طرف مقصد ہے جان T صغرات well the Flight F اگر آپ سارے گروپ کی پوپلیشن کو دیکھیں گے سارے گروپ کی مستоронی – current span ایترین با کے دیکھیں گے با�しょ پڑ پھر ایک قضرت تو پڑ تک ویش باک گو سے آپ کی دیکھیں گے سفر ہے جم سور چلی با شمار نب Brill Pro band آیترین با کرد سور پہو دیکھیں گے A thousand of natural and social phenomena which yield the moderately skewed frequency distribution suppose that we walked into school If you took a class of data and took a weight, height, marks, shoulder, length figure length or any other such variable pretending towards children of any one class If you try the cost of переп bag using frequencyérience and if becoming a hybrid once you mash it اسٹوگرام بنائیں گے پھر آپ اس پر فریکوینسی کب بنائیں گے تو آپ کو اندارہ ہوگا کہ we will find that our data will generate a moderately skewed distribution تو آپ کو پتا جلے گا کہ وہ distribution کس کو represent کرلا ہے کس کو تورا ہے moderately skewed distribution you can do yourself until now we have discussed the various possible shape of frequency distribution continuous variable اب ہم چلتے ہیں discrete variable کی طرف the shape تو وہ ہی ہوتا ہے نا لیکن discrete میں آپ کو پتا ہے کہ graph is a discrete graph not continuous دیکھیں positively skewed میں آپ نے پڑھاتا right tail بڑھی ہوتی left tail right tail لگے رہی لیکن یہ discrete ہے that is why ہم discrete ہے اگر یہ continuous ہوتا تو آپ کیسے move کرواتے for example like this یا اگر zero سے ایسے start کریں like this دیکھیں یہ right tail بڑھی ہوگی negatively skewed میں left tail دیکھیں بڑھی ہو رہی ہے okay then symmetric میں دونوں سائیڈیں ایک جیسی ہوں گی دیکھیں if you draw this one and draw vertical line you will see that both the faces are same then آپ کے پاس ہے cumulative frequency distribution cumulative میں آپ کیا کرتے ہیں اگر یہاں ہاں دو frequency ہے تو نیچے کیا آئے گی چھے پھر کیا آئے گی ایٹ کرتے ہیں previous frequencies کو ایٹ کرتے جائیں گے تو آپ کو کیا ملتا ہے cumulative frequency کس کالم میں ایٹ کریں گے frequency کے اگر دو ہے یہاں دو ہوگی second میں کیا ہو جائے گا دو اور چار چھے پھر چھے اور چودہ بیس ٹھیک ہے پھر بیس اور آٹھ اٹھائیس اٹھائیس اور دو تیس دیکھیں you have obtained the same cumulative frequency یہ چیز ہم already کر چکے ہیں نا پھر بیس اور چیز یہ بتا رہا ہے ٹھیک ہے اور اس سے آپ کو پتا ہے ہم نے ایک اگزیمپل کیا تھا جس میں socker پلیر سے related آپ سے پوچھا گیا تھا less than 29.5 کتنے لوگ ہیں that is related to the same example you have to do yourself آپ اس اگزیمپل کو نوٹ کر لیں اور آپ اس اگزیمپل کو کریں یہ related to socker پلیر ہے جیسے اس میں ہم نے کیا تھا وہی چیز یہاں پہ کر رہا ہے اس کے بعد آتا ہے cumulative frequency polygon اور ogif آپ cumulative frequency polygon کی کیسے ڈرا کریں گے آپ کو یہ چیز پتا ہے کہ polygon is a closed figure اگر آپ کی class boundaries میں آپ کے پاس zeros class boundaries میں آپ کے پاس جب ایک پائنٹ ہوتے ہیں اگر اس میں zeros نہیں آ رہے ہیں تو starting میں اور ending میں zeros دیتے ہیں less than type ogif is obtained by marking of the upper class boundaries of the various class along the x-axis and cumulative y cumulative frequency y-axis y-axis پہ frequencies آتی ہیں اور آپ کی horizontal axis پہ class boundaries آتی ہیں یہاں پہ آپ کے پاس ہم کیا دے دیں گے upper دے دیں گے کیونکہ less than type بنا رہے ہیں تو cumulative frequency کیونکہ یہ پہلی ہے ٹھیک ہے یہ دوسری ہے پہلی دوسری تیسری چوتھی پانچویں یہ چھٹی ہے تو اب آپ frequencies ڈرا کریں گے وہی same graphs ہیں جو آپ previous discuss کر چکے ہیں ٹھیک ہے نا اس میں یہ ہو رہا تھا کہ آپ کا shape جو ہے increasing اور decreasing ہو رہا تھا کیونکہ وہ cumulative نہیں تھی cumulative میں always your graph will be increasing کیونکہ add کرتے ہیں نا add کرتے ہیں تو lines increase ہوتی جائے گی but simple جو frequency polygon ہم نے بنایا تھا وہ آپ کے پاس اوپر بھی جائے گا نیچے بھی آئے گا کیونکہ اس میں ہم previous frequency add نہیں کرتے ہیں کبھی کسی نمبر کی frequency کم ہوگی کبھی کسی کی کم ہوگی یا زیادہ ہوگی that is why increase and decrease بھلک کم اوپر ہو لیکن اس کی cumulative always increasing ہوگی ٹھیک ہے نا تو آپ نے کیا کیا line draw کی دیکھ cumulative میں first آپ نے دو دیا یہاں آپ نے دو دیا ٹھیک ہے پہل آپ کو پتا ہے کہ you start from 29.95 سے آپ نے کیا دیا دو دیا ٹھیک ہے پھر 32.95 پہ دیکھیں آپ کے پاس کیا رہا ہے that is وہی سیم طریقے سے آپ draw کریں گے first کیا آتا ہے initially آپ 0 دیتے ہیں کیونکہ کہ you have to generate a close figure تو ہم نے 29.95 پہ previous جو interval دیا تھا previous lecture میں آپ لوگ نے کیا ہوا ہے ٹھیک ہے نا تو آپ کیا کرتے ہیں 0 سے start کرتے ہیں پھر چھپس سے لے کے 26.95 to 29.95 پھر آپ واپس 0 دے دیں گے پھر آپ نے کیا کر دیا 0 ٹھیک ہے پھر کے پاس کیا رہا ہے 20 آپ نے 20 دے دیا پھر 41 پہ دیکھیں 41 پہ آپ کے پاس آ رہا ہے ٹھیک ہے 41 28 پھر روائی ہے لیکن یہاں نہیں کر رہی ہے وہ یہ آپ بہت ٹائمز یو ایڈ 0 آپ کیا کریں ایڈ کریں گے 0 سٹارٹنگ میں آپ نے 0 کیا کیونکہ لاس میں نہیں کر سکتے نا لاس میں ایک ورٹیکل لائن ڈرہ کر دیں گے کیونکہ اگر آپ ایک انٹرول دیں گے بھی تو پریویس تو 30 پلس 0 تو 30 ہوگا اس لئے آپ کیا کریں گے سمپل یو ڈرہ ورٹیکل لائن انیشل آپ نے ایڈ کر دیا دیکھیں وہ یہ انیشل آلیڈ ایڈ تھا یہاں پہ آپ نے ایڈ کر دیا اور جو لاس تھا وہ ورٹیکل لائن یہاں سے دیا اب یہ کلوز فگر ہو گئی کلوز فگر ہو گئی تو آپ کے پاس یہ کس کو ریپریزن کرے گا یہ ریپریزن کرے گا ہو گیا بھی ہاں فریقوینسی پولیگون کو ٹھیک ہے that is how we have to do the plotting of our فریق فریقوینسی پولیگون گراف آپ لوگ میں پڑھ چکے تھے پولیگون کو آپ نے پڑھ تھا سیمپل فریقوینسی میں جو فریقوینسی تھی اب آپ نے پڑھ آئے اور آپ لوگ ان لیکچر کو سنیں اور کوشش کریں کہ آپ کی ڈیفکلٹی ہوتی ہیں ان لیکچر سے پوچھیں اور میں نے بھی بھی لیکچر دیا ہے اگر پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے آپ کیا کرتے ہیں آپ پوائنٹ پہ 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 آپ 29.295 پہ جو فریقوینسی ہے وہ دیں گے لائکوائز آپ کنٹینیو ان دی اینڈ آپ ان ان کنٹینیو ان کنٹینیو ان کنٹینیو جہاں سے سٹارٹ ہونا دیکھیں ٹھیک 29.95 سے 32.95 تک لائکوائز آپ نے یہاں پہ بتایا کیونکہ آپ یہاں پر یہ اگزیمپل کر چکے ہیں آپ نے دیکھ یہاں پہ بتایا تھا یہ دیکھیں تو سے سٹارٹ ہو رہا تھا جو آپ نے میٹ پوائنٹ بنائی دی آپ کہاں سٹارٹ ہو رہے تھے ٹو سے ہو رہے تھے ٹھیک ہے تو لائکوائز یہاں پر بھی آپ کے پاس وہی چیز آ رہی ہے یہاں پیس ہو رہی ٹھیک ہے تو ڈسکریٹ میں آپ نے کیا کیا کہ 29.95 سے سٹارٹ کیا اور آپ ایڈ ایک پوائنٹ پوائنٹ میں ایک ایک آپ آخر میں نہیں ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ کیونکہ کیومیلیٹیو میں آخر کرنے سے بھی کیا ہوگا وہی 30 آجائے گا نا that is how you will draw figure آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کو کیسے فردر ریٹنگ بھی آپ کو کر لینی ہے اس کی فرکوینس یار پلات ایڈ گرا پہ پر اگر اپر کلاس این دو پوائنٹ سوک ٹین وائی ٹھیک ہیں تو آپ لوگوں کو کوئی کنفیوزن ہے کسی چیز کے بارے پوچھنا ہے then you can ask thank you very much